مولانا فضل الرمان صاحب اس وقت پاکستان میں موجود کسی بھی عالم کے ٹکر کے عالم ہیں میں آپ کو آج ایک بات ارس کر دوں میں نے دین کے تقریباً سارے شعبوں میں کام کیا دعوت و تبلیغ میں کیا میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں کیا وہ جو کوئی آر نہیں ہے میں الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ قبول فرما لے آزادی کی تحریک ہو میرا خدمتِ خلق کا اللہ نے بڑا کام لیا پنجاب کا سہلاب ہو یا ادھر کشمیر کا زلزلہ اس وقت ہم نے اب موڈل بستی بنائی تھی موڈل بستی ہمارے ہر خیمے کے آگے دس بائی دس کا سین بھی ہوا کرتا تھا دنیا اس کو دیکھنے آتی اقوام ہوتا تھا کہ ٹیمیں آئیں اس کو دیکھنے کے لیے اور مجھے پوچھا یہ آئیڈیا آپ کو کس نے دیا کہ آپ ہر خیمے کے آگے دس بائی دس کا سین بنا رہے ہیں میں نے کہا یہ آئیڈیا مجھے مرے مذہب میرے دین اسلام نے دیا کہ میرا دین خاندان کی پریویسی کا قائل ہے جب ہم دھوپ میں یہ خیمہ میری بچیاں میری بہنیں میری مائیں اٹھاتی ہیں پردہ تو یہ ان کی پریویسی پردہ متاثر ہوتا تھا اس لیے میں نے جب دوسری خیمہ بستی جہلہ میں بنائی تو ہر خیمے کے آگے ہم نے دس بائی دس کا سین دیا کہ جب وہ پردہ اٹھائیں دھوپ لینے کے لیے تو ان کی سطر یہ ظاہر نہ ہو ان کا پردہ خراب نہ ہو میں نے کہا مجھے یہ کونسپ میرے دین نے دیا کسی اور نے نہیں دیا میں نے کہی سے منیجمنٹ کی کلاسیں نہیں لی تو خدمت خلق کا بھی اللہ نے کام لیا ہماری ٹیم سے میرے سے مراد ہماری ٹیم سے پنجاب کا سہلاب ہو یا کوئی بھی امت کے حالات ہوں اللہ نے اس میں بھی کام لیا تصوف و تسکیہ میں بھی کسی نوہ سے نزوان بیاغت مردیاں جھوڑ دیاں ہم گسٹ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے نفس کا بھی تسکیہ ہو جائے ہوا نہیں ابھی تک اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بننا سکا لیکن ایک نسبت ہے اس کی بھی تصوف کی بھی مدارے سے دینی اللہ تعالی نے دیئے ایک بہت بڑی تعداد طالبہ اور طالبات کی پڑھ رہی ہے الحمدللہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سارے کام اب ہم کرتے ہیں نا دعوت و تبلیغ سے آتے ہیں تو مانگلے لگاتی ہے خانقہ سے ہو کے آتے ہیں تو بڑی بھی آتی ہے مارا جانا مچھ نیک لگتا ہے وہ بھی تعریفیں کرتی ہے جادے فی صفی اللہ میں تھوڑی مشکتیں تھی جان جانے کا خطرہ دل تو بڑا چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں مگر سنا ہے کہ ظالم گولی مار دیتے ہیں خطرات تو تھے سب کچھ تھا لیکن اس کے باوجود لوگ ہاتھ چومتے تھے جبے چومتے تھے مہینہ مہینہ پہلے دعوتوں کا ٹائم لیتے ہیں پھر خدمت خلق میں تو جس کو آپ آٹے کا تہرہ پکڑائیں وہ بچارہ دس مرتبہ سلام کرتا تھا ہمیشہ رمیتی لیکن یہ جو سیاست ہے نا میں علماء ربانین کو ان کو جو سیاست اسلامیہ میں خدا کی قسم دل کے گیرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتا مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت پاکستان میں موجود کسی بھی عالم کے ٹکر کے عالم ہیں کسی بھی پیر کے برابر ٹکر کے وہ الحمدللہ متقی ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا ایک نظام ہے لیکن جو بہتان جو تانے جو ٹونز جو بھبتیاں کسی جاتی ہیں اس فقیر پر مجھے اس سیاست میں آنے کے بعد انبادہ ہوا یہ تھا کوئی آتھ بھی چمدا مڑی ماں ہوتی ہوں جیسے مڑے پترہ اس کمہ میں گتھی ٹکے جنسی احسان چرسن پہ لوگ وفاداری نہیں کر دے میں آکھے امم الیکشن تو بعد آیا میں آکھے امم یہ مولانا عمیم شاہ سنتا تو کوئی امم پولیٹیکل سائنس نہیں کرا لیا یہ لگ دائے توڑی جنیٹک مجھ مڑے خیال ہے مجھے شاست ہے یہ پولیٹیکل سائنس بھی پی ای ڈی کو تو کی تھی کہ عرف بھارف پورا ہویا ہم تو اتنا مشکل کام آپ یقین مانیں سب کچھ کر کر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا لیکن اگر یہ کام مطمئے نظر دنیا ہے پھر تو نماز کا مطمئے نظر دنیا ہے تو سجدہ کرتی بھی جاننوں میں جہاد کا مقصد بھی مطمئے نظر ہے تو پہلا شہید جاننوں میں جائے گا علم کا مقصد بھی مطمئے نظر ہے تو تین آدمیوں میں سے جن کو اللہ بلائے گا ایک شہید ایک عالم ہوگا خدمت خلق کا مطلب یہ ہے وہ سخیب بھی اللہ بلائے گا تین وہ ہوں گے نا سخیب اور عالم اور شہید جب یہ عدیث پڑھتے ہیں ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈر لگتا ہے تو اگر اس کام کا بھی مطمئے نظر دنیا ہے پھر تو کچھ نہیں ہاتھ آیا حضرت سوائے لکر پہ تنخواہ نہ پچھو مہینہ کتنا خرچ ہوں گا میں بتا نہیں سکتا ہوں کیا رگڑا لگتا ہے اور اگر مطمئے نظر خدمت خلق ہے اللہ کی رضا ہے کیونکہ خلق خدا آیال اللہ ہے یہ اللہ کا کمبہ ہے اور میں نہیں سمجھتا ہمارے اکابر مولانا غلام مصطفیٰ شاہ مسعودی ہوں یا ہمارے پاکستان کے سیاسی اکابر ہوں یا پورے عالم کے ہمارے سیاسی اکابر ہوں ان کا مطمئے نظر یہ خدمت خلق آیال اللہ سمجھ کے ہی تھی اسی لئے تو وہ حجام کا اس طرح بھی جیب میں ڈال لیتے تھے ایکس کا مسئلہ ہو یا جانوروں کا مسئلہ ہو تب بھی سملیوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے دربار میں مقبولیت اور عوام الناس میں محبوبیت عطا کی تھی اللہ ہمیں بھی مطمئے نظر خدمت خلق آیال اللہ کی حسیت سے ہو کہ یہ اللہ کا کمبہ ہے اس کمبے کی خدمت سے اللہ جیسے انسان اپنے کمبے کے ساتھ محبت آپ میرے خاندان سے میرے بچوں سے پیار کریں محبت کریں مجھے آپ سے خود بخود ہوگا تو اس نسبت سے اگر ہے تو اللہ ہمیں اسی نسبت سے یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اصلاف کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ بڑا مشکل کام ہے